اسلام علیکم ورآج میں آپ کو زائنوسین نیزل سپریے کے مطالق بتاتا ہوں زائنوسین سپریے کی جو ایکٹیو انگریٹن ہے اور ہے زائلومیٹازولین ہائیڈروکلورائیڈ یہ ایک ڈی کنجسٹنٹ میڈیسن ہے جو بند ناک کو کھول دیتے ہیں اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی ناک بند ہیں ناک بند ہونے سے آپ کی جو سائنس ہوتی ہے سائنس ہوتی ہے سار ہوتی ہے اس میں درد ہوتی ہے ناک بند ہونے سے آپ کی سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے آپ زائنوسین یعنی زائلومیٹازولین سپریے کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بچوں کے لئے ڈراب کی پام زائنوسین ڈراب بھی آویلیبل ہے اور بڑوں کے لئے سپریے کی پام میں آویلیبل ہے آج میں آپ کو زائنوسین سپریے فر کمپلیٹ ریویو دوگا اس کی یوزے سائیڈ پر کانٹر انڈیکیشن اور استعمال کا طریقہ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں چلو سٹارٹ کریں گے زائنوسین سپریے کی یوزز زائنوسین سپریے کی یوزز کو دیکھا جائے تو یہ میڈیسن بن ناک کو کلنے کے لئے استعمال کر دیتا اگر آپ کی ناک بن ہو کسی بھی وجہ سے مثال کہ رائنائٹس ہو آپ کو ایلرجی ہو آپ کو سائنوسائٹس ہو زکھام لگے آپ کو زکھام کے وجہ سے آپ کی ناک بن ہے یا نزلہ کی وجہ سے آپ کی ناک بن ہے یا سردی لگنی کی وجہ سے آپ کی ناک بن ہے ایلرجی کی وجہ سے آپ کی ناک بن ہے یا ناک میں جو ہڑیا ہوتی ہے اس ہڑیا کو ٹھیرا ہونے سے آپ کی جو ناک بن ہے جو بھی وجہ ہے اینپیکشن ہوئی ہے آپ کی ناک کو یا آپ کی ناک میں نمی زیادہ ہے تو نمی کو ختم کرنے کے لئے ناک میں خارش ہوتی ہے تو خارش کے لئے بھی اس کا استعمال کر سکتی ہے اگر آپ کی ناک بن ہو تو ناک بن ہونے سے آپ کی سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے جب آپ سوتی ہے تو سوتی وقت آپ کی ناک سے آواز خرخر کے آواز آتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے سانس لینے میں جو مشکلات اور دشواری ہوتی ہے ناک بن ہونے کی وجہ سے لیکن جس کی وجہ سے آپ کی ناک بن ہے تو ناک کولنے کے لئے اس پرائے کا استعمال کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ بلکھو لو فرائز پر ہر میڈیکل سٹور میں آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں اور سیلپ پریسکپیکشن آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ بچوں کے لئے ڈراب کی پہام میں وی آویلیبل ہے اور بڑوں کے لئے سپریکی پہام میں بھی آویلیبل ہے اگر اس کی سائیڈ ایپکٹ کو دیکھ جائے تو اس کی کوئی بڑا سائیڈ ایپکٹ نہیں ہے بلکہ لیکن پھر بھی اس کے استعمال سے آپ کی ناک میں جلن پیدا کر سکتی ہے سوزش پیدا کر سکتی ہے اس کے استعمال سے آپ کی جو گلہ ہے اس میں سویلنگ بھی پیدا کر سکتی ہے ہارٹ ریٹ بھی انکریز کر سکتی ہے یعنی ہائپرٹ اس کی استعمال سے بلڈ پریشر رائز کر سکتی ہے بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتی ہے اس کی استعمال سے لیکن بہت ریئر کیسز میں زیادہ ہو رہی ہے کہ نہیں اگر ایسے قید کوئی علامت آپ پخصوص کر رہی ہو تو پھر اس کو چھوڑنا چاہے اگر اس کی کانٹر انڈکیشن کو دیکھا جائے تو یہ میڈیسن ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے جو اس سے ہائپر سنسٹی ہو ایلرجک ہو اس میڈیسن سے ساتھی تین ماہ سے کم عمر بچے کو بھی یہ نہیں دینا چاہے فریگننسے اور لیکٹیشن میں بھی اس میڈیسن کا استعمال بالکل قدحن نہیں کرنا چاہے جب بلڈ پریشر زیادہ ہو تو ہائی بلڈ پریشر میں بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ناک جو ناستریل ہوتی ہے اس سراخ ہوتی ہے ناستریل ہوتی ہے اس ناستریل ناک کو اچھے طرقہ سے ساب کریں پھر دو ڈراپس ایک ہی ناستریل میں دو ڈراپس دوسری ناستریل میں آپ دین میں سے دو سے تین مرتبہ آپ استعمال کر سکتی ہے لیکن یہ بات نوٹ کرنا چاہیے کہ سات دین سے زیادہ اس کا استعمال قدحن نہیں کرنا چاہیے صرف و صرف سات دین تک آپ اس کا استعمال کریں اگر سات دین تک آپ اس سے کوئی آرام محسوس کر رہے ہو تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر اس کو چوڑنا چاہیے سات دین سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے ٹین ماہ سے کم عمر والی بچوں کو نہیں دینا چاہیے اور جو میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے سلام اشورہ کر کے اس کا استعمال کریں استعمال کا طریقہ یہی ہے تینکیو پا واشنگ